بسم اللہ الرحمن الرحیم گیٹوے ٹو فیزکس چینل کے اوپر ہم نائند کی فیزکس ڈسکس کر رہے ہیں اور ٹاپک کا نام میں نے لکھ دیا ہے اس ٹاپک میں ڈیٹیلز ہوتی نہیں ہیں بک سے بیا پڑھیں تو اچھے خاصی آپ کے لئے یہ چیزیں آسان ہیں بک والوں نے بڑا اچھا لکھا ہوا ہے بڑی خوبصورت ڈیٹیلز ہیں اس میں میں کوشش یہ کروں گا کہ اگر اس میں فردر آپ کے لئے کچھ آسانیاں پیدا کر سکو دیکھئے یہاں پہ ہم نے بات کی ہے اپلیکیشن آف تھرمل ایکسپنشن دس کین بی لینئر تھرمل ایکسپنشن دس کین بی والیومیٹرک تھرمل ایکسپنشن یہی دو ہم نے ڈسکس کی ہیں تو انہی دو کے اوپر ہم اپنی گفتگو کو رکھیں گے سب سے پہلے جو سب سے امپورڈنٹ ایمپیکٹ ہمیں اس کے دیکھنے کا ملا تھا وہ تھا ریلوے لائنز میں برطانیہ میں جب پہلی دفعہ ریلوے لائن بچھائی گئی تھی تو اس بھی گی تھا کہ بہت لمبی ریلوے لائن تھی اور ایک ٹریک کے بلکل ساتھ یعنی جہاں پہ ایک لائن یا ایک پٹلی ختم ہو رہی ہے بلکل اس کے ساتھ ہی دوسری پٹلی بنا لی اب اس وقت چونکہ سائنز میں بہت ساری چیزیں ہی ہوتی ہیں جو آپ تجربے سے ایکسپنشن سے غلطیوں سے سیکھتے ہیں تو غلطیاں کوئی اتنی بری چیز نہیں ہوتی ہیں جب گرمیاں آئیں اور وہی لائن ایکسپنڈ ہونا شروع ہوئی تو اب جب یہ لائن بھی ایکسپنڈ ہونے کی یعنی یہ ادھر کو ایکسپنڈ ہونے کی کوشش کر رہی ہے وہ ادھر کو کر رہی ہے تو اس کا نتیجہ کیا تھا کہ یہ یعنی یہ دو لائنز ہیں اب یہ کوشش کر رہی ہے کہ میں ادھر جاؤں اب گنجائش تو ہے نہیں دونوں بالکل آمنے سامنے تو نتیجہ کیا تھا نتیجہ یہ تھا اور ایکسپنی ایسا ہوا کہ جو لائنز سی بک میں آپ کے تصویر دیئے ہیں بلکل ٹیڑی میڑی یہ نہیں اس میں کوئی کیمرہ ٹرک نہیں یوز کی گئی ایسی لائن کے جس کے اوپر پھر ٹرین سفر ہی نہیں کر سکتی تھی تو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے ہمارے پاس یہ ہے آج کل جب ہم بناتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی مقام کا کم سے کم ٹیمپریچر کتنا ہوتا ہے ہم اس سے بھی تھوڑا نیچے چلے جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہوتا ہے مقصد اگر آپ پشاور سے راولپنڈی تک کی بات کر رہے ہیں یا ہمارا جو مین سٹیم ہے پشاور سے کراچی تک تو ہم ٹیمپریچر کو دیکھتے ہیں کہ اس میں میکسیمم ایکسپنشن کتنا ہو سکتا ہے اور میکسیمم کانٹرکشن کتنا ہو سکتا ہے اس کو سامنے رکھے اس کے درمیان میں گیپس رکھے جاتے ہیں اور ان کو ہم دیکھتے ہیں اچھا بریجز کے اوپر سے اگر آپ نے دیکھا ہو کہ آپ کی گاڑی گزرتی ہے تو اس میں وہ جمپ آتا ہے یا ایک درز کی آواز آتی ہے اور اگر آپ رکشا ٹائپ کسی سواری میں ہو تو اس کے اثرات اور بھی آپ کے اوپر نمائع ہوتے ہیں آپ کو اور بھی اس کی فیلنگ آتی ہے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہاں جی یہ اب یہ درز کیوں تھی اب سب لوگ کہتے ہیں یار پتا نہیں کس طرح کے انجینئرز ہیں یہ کیا کرتے رہتے ہیں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ تھوڑی سی ایکنومیکل کنسٹرکشن کو کر رہے ہوں جیسے شہروں کے اندر پریجز بنا رہے ہیں تو اس میں نیچرلی اب آپ کو گیپ تو رکھنا ہے کیونکہ گرمی سردی کا فرق تو آئے گا اب لیڈ سپوز سردیوں میں آپ کا ٹیمپریچر زیرو تک چلا گیا عام طور پر پاکستان کے زیادہ تر شہر زیرو تک اگر نہیں بھی جاتے ہیں تو دو تین سنٹی گریڈ تک تو چلے ہی جاتے ہیں اور گرمیوں میں جب کڑاکے کی گرمی پڑتی ہے تو پچاس اور باون کو بھی ٹچ کرتے ہیں تو لگ بھگ پچاس سنٹی گریڈ کا جو ڈیفرنس ان ٹیمپریچر ہے اس کے لیے ان کو گیپ چھوڑنا پڑتا ہے اب اس گیپ کو اپنے طریقے سے وہ فیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پر لیکن سٹل جو بھی طریقے اختیار کرتے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ کمی کچھ خامی رہ جاتی ہے حالانکہ ابھی یہ نئی جو انجنرنگ جو نئے ڈیزائنز آ رہے ہیں اس میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایکسپینڈ ہو کے یوں ایک دوسرے کے اندر جو ان کے سپیسز ہیں وہ چلی جائیں اور یہ اتنا مسئلہ نہ رہے کچھ اور بھی ڈیزائن ہے وہ ہمارے بچے جب انشاءاللہ انجنرنگ میں سیول انجنرنگ میں پہنچیں گے تو وہ جو اور آپشنز ہیں ان کو بھی دیکھیں گے کہ کیا کیا ممکنا ہاتے ہیں تو دوسرا جو ہم بریجز کے اندر اس کو کرتے ہیں تو جو سیکنڈ ہمارا جو اس کی اپلیکیشن ہے فرسٹ ہم نے دیکھا ریلوے لائنز بھی دوسرا جو ہم بریجز کے اندر دوسرا جو ہم بریجز کے اندر اس میں خاص طور پر بڑی امپورٹنٹ اس کی امپلیکیشن ہوتی ہے اس میں ہم کرتے ہیں سیکنڈ اور آرادر تھرڈ اوپننگ آف لیڈ اکثر بیشتر آپ دیکھتے ہیں آپ کوئی جو کسی لیکویٹ کی بوتل لے کے آتے ہیں وہ ڈکا نہیں تتنا ٹائٹ ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ کشتی کرتے رہتے ہیں کھلتے ہی نہیں جیم کی بوتل تو خاص طور پر یہ مسئلہ دیتی ہے اب اس کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا گرم پانی اگر آپ ڈال لیں تو آپ دیکھیں کہ وہ بڑا آسانی سے وہ لیڈ جو ہے وہ ڈکن اس کو روٹیٹ کریں گے تو صرف ڈکن کو گرم کیجئے گا پوری بوتل کو مت گرم کیجئے گا بوتل گرم ہوگی تو بوتل بھی ایکسپینڈ کر جائے گی تو صرف ڈکن کے اوپر جب پہلے پانی ڈالا جاتا ہے تو گرم پانی سے وہ بوٹل کا جو ڈکن ہے وہ نرم ہو جاتا ہے اور اس کو آپ بڑے آرام سے کھول سکتے ہیں اگرچہ کہ آج کل یہ جو ٹانگیں ہیں وہ کم ہو چکے ہیں لیکن ایک زمانے میں جب ٹانگا بنایا جاتا تھا ٹانگے کی جو پئیے تھے جن جگوں پہ بنتا تھا اگر وہاں پہ آپ نے دیکھا ہو تو یہ ایک لوہے کا فریم بنا لیتے تھے اور اس فریم سے تھوڑا سا بڑا اس فریم کا یہ جو فریم ہے اس سے ملی میٹروں کا حساب سے وہ جو بنانے والے ہوتے تھے وہ اپنی کچھ ٹرمز استعمال کرتے تھے لیکن ہم ان ٹرمز میں تو نہیں جائیں گے یعنی اس سے تھوڑا سا بڑا یہ جو آپ کو ٹانگے کا جو پئیہ اگر آپ کو دیکھا ہو آپ کو یاد ہو تو کچھ اس قسم کا ہوتا تھا تو یہ جو تھا یہ اس سے فریم سے تھوڑا سا بڑا ہوتا تھا اب نیچرلی سی بات ہے کہ اگر یہ لکڑی کا جو فریم ہے وہ اس کے رنگ سے بڑا ہے تو رنگ تو اس کے پر آئے گا نہیں کرتے ہم کیا تھے کہ یہ جو لوہے کا رنگ ہوتا تھا اس کو اس کے لیے جو اوپلے اب مجھے پتا نہیں ہے کہ ہمارے کتنے سٹوڈنٹس اس لفظ سے واقف ہوں گے لیکن گائے کے گوبر سے جس کو انگلیش میں ڈنگ کیک کہتے ہیں ان کو وہ جلتے بہت اچھے آئیں تو یہ ہر طرف اس کے اوپلے لگا دیے جاتے تھے اور ان کو آگ لگا ہے اس کے اوپر سوڑا سا مٹھی کا تینڈ ڈال کے ان کو آگ لگا ہے یہ بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوتے ہیں جب ہیٹ اپ ہوتے ہیں تو اسے ہوتا یہ ہے کہ یہ ایکسپینڈ ہو کے پھیل جاتا ہے اب رنگ بڑا ہو جاتا ہے اپنے بال بیرنگ کا نام سنا ہوگا بال بیرنگز بنانے کا بھی کونسپٹ یہ ہی ہے کونسپٹ یہ ہے کہ ایک رنگ بنا دیا جاتا ہے اور یہاں پہ اس میں چھوٹے چھوٹے سٹیل کے بالز پڑے ہوتے ہیں تاکہ ہم سلائڈنگ فرکشن کو رولنگ فرکشن میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور درمیان والا جو رنگ ہے اس رنگ کو ہم ٹھنڈا کرتے ہیں ایکسٹریمی ٹھنڈا مائنس وان فیفٹی اور مائنس وان سکٹی سنڈی گریٹ سے بھی نیچے لے کے جاتے ہیں نتیجہ تن یہ کونٹریکٹ ہو جاتا ہے جب یہ کونٹریکٹ ہو جاتا ہے ہم اس کو یہاں پہ رکھ کے جب آم ٹیمپریچر پہ چھوڑتے ہیں تو یہ ایکسپینڈ ہو کے اس کو پکڑ لیتا ہے اور یوں یہ جو ہے بال بیرنگ کی کنسٹرکشن کی جاتی ہے تو اس میں استعمال ہوتا ہے ہمارے پاس یہ جو ایک سب سے امپورٹنٹ جو اس کا استعمال ہے وہ میں یہاں پہ نمبر دوں نہیں دوں گا بائی میٹالک سٹریپس ہے بائی مین ٹو میٹالک مین میٹلز اور سٹریپ پتری کو کہتے ہیں یہ لیجیے جی کچھ لگ بگ یہ ایک پتری یہ میں نے بنا لی سٹیل سے اور ایک دوسری پتری ہے یہ میں نے بنا لی پیتل یا براس سے اب ہم کرتے کیا ہیں کہ ان دونوں پتریوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں یوں یہ ہو گئی سٹیل کی یہ میں نے بہت موٹی بنا دیئے لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے اور یہ اس کے نیچے ہو گئی براس کی جب آپ نے ان دو پتریوں کو اکٹھا کر دیا تو ان کو ہم کہتے ہیں بائی میٹالک سٹریپ اب ہے کیا اس میں دیکھئے یہ میرے دو ہاتھ ہیں آپ دیکھیں کہ جب ٹرم ہوتا ہے جب آپ سرکل دیکھتے ہیں یا سرکولر پارٹ دیکھتے ہیں تو اس میں جو باہر والی سائیڈ ہوتی ہے وہ لمبی ہوتی ہے تو اب جب یہ ایک زیادہ ایکسپینڈ کرے گا ایک کم کرے گا کیونکہ نیچراری دو میٹالز ہیں دونوں کا ریٹ آف ایکسپینشن سیم نہیں ہے تو جب یہ ایکسپینڈ کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک باہر کو نکلے گا اب باہر کو نکلنے سے ہوتا کیا ہے باہر تو نکل نہیں سکتا کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فکس ہیں چمٹے ہوئے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے اب میں یہ اس کو پوری اتنی بناوں گا صرف یہ ایک لائن بن ہوں گا جب ہم اس کو ہیٹ کرتے ہیں اور براس کی ریٹ آف ایکسپینشن زیادہ ہے تو جب براس باہر نکلتا ہے تو باہر نکلنے کے لیے یہ بینڈ کرتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اوپر کی طرف بینڈ ہوتا ہے ان کیس آف ہیٹنگ اور اگر آپ اس کو تھنڈا کریں گے تو ان کیس آف کولنگ یہ نیچے کی طرف بینڈ ہوگا کیونکہ اب یہ اندر کو کانٹریکٹ ہوگا اور اس کی کانٹریکشن کام ہوگی تو یہ تو ان کیس آف کولنگ یہ ڈاؤنورڈ بینڈ کرے گا اب اس چیز کو ہم کہتے ہیں بائی میٹل سے اس کا استعمال ہم کہاں پہ کرتے ہیں ٹینتھ میں انشاءاللہ آپ ریزسٹنس کو بھی پڑھیں گے ہیٹرز کو بھی پڑھیں گے لیکن آپ نے ہیٹرز دیکھے ہیں اس تری کے اندر ہیٹر ہیٹنگ فیلمنٹ ہوتا ہے اس کو ہم کچھ اس نشان سے ظاہر کرتے ہیں الیکٹرک آئیرن کو لے لیں جو بھی چیزیں الیکٹر کیٹلز میں بھی یوز کرتے ہیں اب دیکھئے اگر میں اس کو یعنی یہ جو سوچ ہوتا ہے میں اس کو ڈائریک یوں کر دوں اور یہ ہمارے پاس سوچ ہے اس کو لگا دیں تو یہ جلنا شروع ہو جائے گا اس میں ہیٹ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی یہاں پہ ہمیں تھوڑی سی آلٹریشن کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں لگا دیتے ہیں پن اور اس کو چلیے میں اس پن کو کچھ یوں موڑ کے لگا دیتا ہوں یہ لگا دی میں نے پن ٹھیک ہے اب یہ ہم نے اس کو کنیکٹ کر دیا یہ حصہ جو ہے یہ this is بائی میٹالک سٹریپ اب بائی میٹالک سٹریپ میں دہر دیکھئے میں نے کہا کہ ہیٹ ہوگی تو یہ اوپر کی طرف جائے گا ہیٹ جل رہا ہے تو نیچرل ہیٹ ہو پروڈیوس ہوگی جب ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے تو یہ بینڈ ہو کے یوں ہو جاتا ہے اب یوں ہو گیا تو آپ دیکھئے کہ یہ اسے ہٹ گیا ہٹ گیا تو یہ سرکٹ ٹوٹ جاتا ہے سرکٹ اوپن ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ جو فیلمنٹ ہے یہ آف ہو جاتا ہے اس میں ہیٹ پیدا ہونا بند ہو جاتی ہے اب اس کو ہم اس آرینمنٹ کو ہم یوز کہاں کرتے ہیں الیکٹرک آئیرن میں کرتے ہیں اسی لیے اگر آپ استری میں اب دیکھیں کہ ایک خاص ٹیمپریچر کے اوپر جیسی استری گرم ہو جاتی ہے ایک ٹک کی آواز ہوتی ہے اور استری بند ہو جاتی ہے جب اس میں سے ہیٹ نکل جاتی ہے کیونکہ آپ کپڑے استری کر رہے ہیں وہ کپڑے ہیٹ ابزورب کر رہے ہیں ہیٹ نکلتی ہے پھر یہ سٹریپ ڈاؤن ہو جاتی ہے پھر جا کے اسی آرینمنٹ کو ہم استری میں بھی استعمال کرتے ہیں اسی آرینمنٹ کو تھوڑا سا اولٹ کے ہم جو الیکٹرک بزر ہے یا فائر الارم ہے اس میں بھی استعمال کرتے ہیں اب یہ سٹوڈنٹ خود سوچیں گے وہاں پہ ہم اس کو کیسے کرتے ہیں اسی بائی میٹالک سٹریپ کو ہم ریفریجیریٹر میں بھی یوز کرتے ہیں ایر کنڈیشنرز میں بھی یوز کرتے ہیں صرف اس کی آرینمنٹ کو ہم چینج کرتے جاتے ہیں یہ سٹوڈنٹ خود سوچیں کہ کس آرینمنٹ کے لیے میں اس کو پولنگ کے لیے یوز کروں کس آرینمنٹ کے لیے میں اس کو ایٹنگ کے لیے یوز کروں سو بائی میٹالک سٹریپ is one another very important important application of thermal expansion this was some of the applications اس کے لیابہ کتنی ہے ہمارے سٹوڈنٹس اس کے لیے پر غور و فکر کر سکتے ہیں wish you best of luck thank you